مدفردیش 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 کہ بھاجپا اکیلی ایسی پارٹی ہے جس نے سنکلپ پتر کو اپنے روڈ میپ کا زریعہ بنایا ہے اور اسے زمین پر اتارنے کا کام بھی کیا ہے سنگر کے ساتھ ساتھ مینیفیسٹو سنکلپ پتر ویژن ڈاکیمنٹ اس کی مہدتہ دھیرے دھیرے گھٹی گئی ہے کیونکہ راجنیتک دلوں نے پہلے لبھانے کا کام اور بعد میں بھولانے کا کام کیا ہے وایدہ کرو اور بھول جاؤ اور جنتہ کو گمراہ کرو لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک اکیلی ہی ویسی پارٹی ہے جس نے اس ڈاکیمنٹ کو اپنا جسے کہا جا سکتا ہے کہ راستہ روڈ میپ کا زریعہ بنایا ہے ساتھ ہی بھاجپا دھیرکش نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نترتوں میں دیش کا وکاس تیزی سے ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے غریبوں کے کلیان کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے ہیں ہمارے پرائی منسٹر موڈی جی کے سپرو ویجن میں چاہے ایم پی کا ڈیولپنٹ ہو چاہے کسی اور سٹیٹ کا ڈیولپنٹ ہو اس میں جو مول بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غریب کلیان اور غریب کلیان کے لیے امپارمنٹ آف تہ پور اس کے لیے ریفارمز ٹرانس فارم آن پر فارم آپ اس کے لیے پالیسی میں بھی ریفارمز لاؤ کچھ چیزیں بدلنی ہو تو وہ بھی بدلو اور اس کو اپنے ایکٹیوٹی میں لاؤ اس بات کو ہم ہمیشہ ایمفیسائز کرتے رہے اور ادھر کے اندری گرے منتری اور بی جے پی کے ورش نیتا عمد شاہ نے مادی پردیش کے مناور میں ایک وشال جن سبھا کو سمبودت کیا اور اپنے سمبودھن میں انہوں نے لوگوں سے ایک بار پھر سے شیوراد سنگھ سرکار بنانے کی اپیل کی عمد شاہ نے اس بار مادی پردیش کی جنتا کو بی جے پی سرکار کو آشیر وعد دے کر تین دیوالی بنانے کی بات کہی آیو دھیامے مندر نرمان کو لے کر عمد شاہ نے کاؤنگریس کو نشانے پر لیا دیپاولی کل منانی ہے منائیں گے نا دوسری دیپاولی تین ڈیسمبر کو بھاجپا سرکار بڑے تب منانی ہے اور تیسری دیپاولی بائیس جنوری کو آیو دھیامے رام لالہ مندر میں بیٹھے تب منانی ہے ماتا ہو بھائی ہو بینو کئی سالوں سے دیش کی جنتا کے ردے کی اچھا تھی کہ اہدیا میں رام لالہ ٹینٹ سے نکل کر بھویا مندیر میں بیراج مانو مگر کاؤنگریس پارٹی رام مندر کے مردے کو اٹکا رہی تھی لٹکا رہی تھی بھٹکا رہی تھی اب موڈی جی نے اس کا بھومی پوجن بھی کیا اور پران پرتیشتہ بھی بائیس جنوری کو کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی امیت شاہ نے کہا کہ شیوراج سنگھ کے سرکار دوارہ جاری تیر تھی یاترہ یوجنا کو کامل ناد سرکار نے روکنے کا کام کیا تھا بی جے پی کو جیتانی کی اپیل کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ اگر شیوراج سنگھ کی سرکار بنی تو لوگوں کو سرکار کی طرف سے ایودھیا کی یاترہ کرنے کا موقع ملے گا یہاں پر مناور والوں کو کہنے آیا ہوں بھئی درسن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اہودیا کا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے دیکھئے پہلے تیرتھ سان کی یاترہ ہمارے سیوراج جن نے چالو کری دی کمل ناد جن نے بند کر دی پھر چالو کری میں آپ کو کہنے آیا ہوں کمل پھول کی سرکار جب بنے گی سبھی کو باری باری ایودیا کا درسن کرانے کا کام ہماری سرکار کرے گی تو امیت شاہ نے یہ بات مناور میں کہی تھی اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مدیو پردیش کے بدناور جہاں سے سیدھا پرسارن دکھاتے ہیں اس سے میں امیت شاہ ایک جن سبھا کو سمبودیت کر رہے پرنام کر کر میری بات کی سروعات کرنا چاہتا ہوں آدینات بھوئرہ والے بھگوان کو بھی پرنام کر کر میری بات کی میں سروعات کرتا ہوں جب میں یہاں آیا ہوں تب آجادی کے آندولن میں مہتپون بھومی کا نبانے والے سورگی اپھکی چندر سرما جھوڑ سے بولو دینا ہے نا مگر کمل کے نیسان پر ووٹ دو تب ایسا مت سوٹنا کہ آپ راج وردن سنگھ دتی گاؤں کو ویدھائک بنانے کے لیے ووٹ دے رہے ہو سترہ تاریخ کو کمل کے نیسان پر ووٹ دیتے وقتیں یاد رکھنا کہ آپ کا ایک ووٹ آنے والے پانچ سال کے لیے مدیپدیش اور بھارت کا بھویسی تائے کرنے والا ووٹ ہے بھائی اور بینوں اگلے پانچ سال تک مدیپدیش اور دو ہزار چوبیس سے انتیس تک بھارت کی کمان یہ راحل بابا کی کونگریس کے ہاتھ میں رہے گی یا نریندر موڈی کی بھاجپا کے ہاتھ میں رہے گی اس کا نیرنہ ہے آپ کو کہنا اور میں آپ سبھی کو کہنا چاہتا ہوں ابھی راج وردن سنگھ بٹا رہے تھے بنتہ دھار کے ساسن میں مدیپدیش کا حال کیا تھا راج وردن سنگھ آپ تو یہاں رہتے ہیں مگر اس وقت میں گھجرات میں رہتا تھا احمد آباد سے بابا مہاکال کا درسن کرنے کے لیے آتے تھے راہو تک آرام سے گاڑی میں سوتے سوتے آنکھ کی جبکی لگ جاتی تھی جیسے ہی جابوا آتا تھا گاڑی گڑے میں گھرتی تھی اور نیند کھول جاتی تھی جابوا سے لے کر مہاکال بابا کے مندیر تک معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ گڑے میں سڑک ہے یا سڑک میں گڑا ہے معلوم ہی نہیں پڑتا تھا یہ بنتہ دھار نے دس سال میں مدیپدیش کو بیمارو راج بنائے تھا یہی دیگوی جو اور کمالات کی جوڑی تھی جس نے مدیپدیش کو اندھیرے میں رکھ کر چھوڑا تھا مدیپدیش کا آدھی واسی پیچھڑا سماج کا آدمی مدیپدیش کا دھلیت یہ سبھی لوگ وکاس کے لیے ترز گئے تھے سیدھا پر ساران آپ دیکھ رہے تھے کہ اندری منطری آمد شاہ مدیپدیش کے بدناور میں چناوی ریلی کو سمجھت کر رہے ہیں اور خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے کس طرح سے سڑکوں کا بجلے کا تمام انفرسٹرکچر کی کیسی حالت ہوا کرتی تھی اور اب اس میں کتنا بدلاو کتنا صدھار آ چکا ہے اور ادھر کانگریس کے نیتا اور مدیپدیش میں مکہ منطری رہ چکے دگویجہ سنگھ نے گناہ میں چناوی ریلی کی یہاں پھتے اگر میں انہوں نے بموری ویدھان سبھا سے کانگریس پرتیاشی رشی اگربال کے سمرتھن میں ووٹ دینے کی اپیل کی اور اس دوران انہوں نے متداتاؤں سے کانگریس کے گھوشنا پتر میں کیے گئے وائدوں کو دھورایا اور ساتھ ہی کیندری منطری جوتیرہ دیتی سندھیا پر بھی چناوی حملے کیے آگے دکھائیں گے کچھ اور چناوی خبر لیکن فیلال وقت ہے ایک بریک کا موسیقی نمبر ون سب سے بھرو سے مند فائننشل سرویسز برین گول لون کی لیے ابھی کال کریں 1-800-313-1212 ادھوری لگتی ہے دیوالی خوشیوں کے بنا توفوں کے بنا مگر اب ایسا نہیں ہے کوئی دیا جلا رہا ہے بککے مکام میں کوئی دھوے سے آزادی پا کر گیس پہ مٹھائی بنانے لگائیں سممان کی رقم ایک سہارا بن کر سیدھے اپنے کھاتے میں کریڈٹ ہوگی اور ادھر مدد کی مدریا سے کسی نے نئے کاروبار کا شری گھنیش کر لیا ہر دن دیوالی منا رہا ہے اپنا دیش پچھلے کچھ برسوں سے اللہگ اللہگ یوجناو کے تحت کوئی گھر کوئی مفت علاج کوئی گیس تو کوئی لون کا اوپہار باکے تو چلو اس دیوالی یہ کام نہ کرتے ہیں یہ خوشیاں یہ دیوالی یوں ہی بنی رہے ہر یوجنا ہے اپہار دیش منا رہا ہے تیوہار سواغت ہے بریک کے بعد دیوالی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں سماچاروں کا بولٹن اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چنابی خبریں اور اب تیلانگانہ سے خبر دیکھتے ہیں جہاں کانگریس پارٹی کی اور سے علپ سنگشکوں کے لیے الگ سے گھوشنا پتر جاری کرنے کی بھارتی جنتہ پارٹی نے آلوچنا کی ہے پارٹی کے مہاسچے پر ترونچنگ نے کانگریس پارٹی پر ووٹ بینک کے لیے دھرم کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا اُن لیکنی ہے کہ کانگریس پارٹی نے گروبار کو تیلانگانہ بیدان سوا کے لیے علپ سنگشک گھوشنا پتر میں علپ سنگشکوں کے سالانہ بجٹ کو چار ہزار کرو روپے تک بڑھانے کا وعدہ کیا ہے کانگریس شروع سے ہی چھدم دھرن میں رپیقشتا اور ووٹ بینک کی رائنیتی کرتی آ رہی ہے بھارت کا سویدان ہی جب دھرم کے رات ادھار پر ارکشن کا ویروت کرتا ہے تو آپ کیول ووٹ بینک کے لیے بانٹنے کا کام کر رہے ہیں کے ٹی آر پریوار ہو یا گاندی نیرو پریوار ہو یا ویسی یہ تینوں پریوار مل کر پچھلے دس سال سے سرکار چلا رہے ہیں اور تینوں کی کوشش ہے کی ایسی ڈلیت بندوں کی او بیسی بندوں کے ادھکاروں کو ارکشن کو چھین کر ان کے ووٹ بینک کی بلی پر چلا دیا جا تو دیش کے پانچ راجوں میں چل رہے ہیں ویدان سوا چناؤں میں کانگریس پارٹی کے کئی روپ دیکھنے کو مل رہے ہیں مدھے پردیش میں ہندو پرتیکوں پر چناؤی راج نیتی کر رہی کانگریس پارٹی کے راہل گاندھی پریانکا وادرا اور کمالنات جیسے تمام نیتہ ویبھن مندیروں میں پہنچ کر آشرباد لے رہے ہیں کل تک بھگوان شریرام کے اصطیتو کو سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے کر نکارنے والی کانگریس اب سب کے رام کا نعرہ لگا رہی ہے مدھے پردیش اور چھتیسگر جیسے راجوں میں جہاں ہندو بہت سنکھک ہیں وہاں کانگریس سوفٹ ہندو تو کے ساتھ جاتی کارڈ کی راج نیتی کر رہی ہے گھوشنا پتر جاری کیا گھوشنا پتر میں کہا گیا ہے کہ تیس نومبر کو ہونے والے چناؤوں میں اگر کانگریس ستہ میں آتی ہے تو چھے مہینے کے بھیتر جاتی جنگڑنا کرائی جائے گی ساتھ ہی کلیان کے لیے بجٹ کو سالانہ چار ہزار کروڑ روپے تک بڑھا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کانگریس نے بے روزگار کلیان کے لیے پرتیورش ایک ہزار کروڑ روپے کا وائدہ بھی کیا ہے گروبار کجاری علپ سنکھیا گھوشنا پتر میں کہا گیا ہے کہ پارٹی روزگار شکشہ اور سرکاری یوجناوں میں علپ سنکھیا کو سہیت سبھی پیچھلے ورگوں کے لیے اوچیت آرکشن سنشیت کرے گی کانگریس نے وعدہ کیا ہے کہ عبدالکلام توفہ تعلیم یوجنا کے تحت وہ مسلم عیسائی سکھ اور آرنے علپ سنکھیا یواؤں کو ایمفل اور پی ایچ ڈی پوری کرنے پر پانچ لاکھ روپے کی وطیعی سہائتہ پردان کرے گی ساتھ ہی امام موجین خادم پادری اور گرنطی سہیت سبھی دھرموں کے پجاریوں کیلئے بھی دس ہزار روپے سے لے کر بارہ ہزار روپے کا ماسک مان دے دینے کی بھی بات کہی گئی ہے کانگریس نے اردو کے شکشکوں کو بھرتی کرنے کے لیے وشش بھرتی آیوجیت کرنے کے علاوہ تلنگانہ سکھ علپ سنکھیا قویتر نگم ستھاپیت کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے وہیں بے گھر علپ سنکھیا سمودائیوں کو گھر میں بنا کر رہنے کے لیے جگہ اور پانچ لاکھ روپے بھی اپلد کرائے جائیں گے گھوشنا میں کہا گیا ہے کہ علپ سنکھیا سمودائی کے نو بباہیت جوڑوں کو ایک دشملہ چھے لاکھ یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دیے جائیں گے اور ان سب کے بیچ تلنگانہ میں ویدھان سفاد چناؤ کی گھوشنا کے بعد آج پردھان منتری نریندر موڈی دوسری بار بی جے پی کے لیے چناؤ پرچار کرنے حیدر آباد پہنچ رہے ہیں آج شام پانچ بجے سکندر آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ان کی جن سب ہوگی تلنگانہ میں تیس نوبر کو ویدھان سب چناؤ کے لیے مددان ہونے ہیں اس سے پہلے جب پی پی رہا کہ بی آر ایس کے برشتا چار کے تار دلی کے شراب گھوٹالے سے بھی جڑے ہیں تو یہ تھی چناوی خبریں آگے دیکھیں گے کچھ اور بڑی خبریں پھل حال وقت ایک اور بریک سواگت ہے بریک کے بات آج کے کچھ اور بڑی خبریں اور راج نیت خبروں میں کانگریس نیتا اچاری پرمود کرشنم نے ایک بار پھر سے اپنی ہی پارٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے انہوں نے ہندو جاتا جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے دیو دیوالی 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 پردیوالی دیوالی پردیوالی دیوالی دیوالی جب پردیوالی بیلسک پرفورمنس کٹیگری میں اور اس کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن دیوالی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نسکار موسیقی